جے آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے اسمِ اشارہ demonstrative pronoun جیسے انگریزی کے اندر this اور that ہوتا ہے اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی this اور that کا استعمال ہے تو اسمِ اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اور اسماءِ اشارہ جو ہے اسماءِ اشارہ بارہ ہیں چھے قریب کے لیے ہیں چھے بہید کے لیے ہیں جو قریب کے لیے ہیں اس میں تین مذکر کے ہیں اور تین مہندس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے حاضہ آزانِ آولاہِ حاضی ہی آتانِ آولاہِ اب اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے خالصہ آپ نے اپنی انگلی کو سامنے لانا ہے اور سامنے جیسے کتاب کی طرف انگلی کرتے ہیں آپ کہیں حاضہ دائیں آت سے حاضہ 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 ایک انگلی کے ساتھ حاضہ جے اور دو انگلیوں کے ساتھ حاضہ آنے حاضہ آنے اور سب انگلیوں کے ساتھ حاضہ آنے حاضہ یہ ایک یہ آزا ایک یہ ایک آزا آنے یہ دو آزا آنے یہ دو آؤلائے آؤلائے یہ سب یہ خواہ اور بائیں طرف سے اشارہ کریں بائیں طرف سے آزی ہی بائیں آزے آزی ہی آزی ہی آت آنے آت آنے آؤلائے آؤلائے آزی ہی یہ ایک مہنس یہ ایک مہنس آت آنے یہ دو مہنس یہ دو مہنس اور آؤلائے یہ سب مہنس آؤلائے یہ سب مہنس اب یہ قرآن پاک میں تیس سو دست افعج یہ الفاظ آئے ہیں اب پھر اشارہ کریں آزا آزا آزانے آزانے آؤلائے آؤلائے آزہی آزہی آت آنے آؤلائے آؤلائے تو یہ قریب کے لیے اشارہ ہے جو چیز قریب ہوگی جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو وہ ہوگی ٹھیک ہوگی اب جو ہے وہ دور کے لیے اشارہ ہے دور کے لیے اشارہ یہ اشارہ آپ اپنے نیچے کی طرف آپ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ سے اور دور کے لیے اشارہ جو ہے اپنا دائیں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائیں گے سر سے اوپر کی طرف دائیں ہاتھ اٹھا کر پنتالیس ڈگری پر آپ کہیں گے زالکہ پڑھیں زالکہ زانکہ 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 اولائکہ اولائکہ ہاں جی تو یہ جو ہے وہ بہید کا اشارہ ہے جو دور کچھ چیز ہوگی اس کا یہ اشارہ ہے اب دوبارہ سے پڑھیں ہازہ ہازہ آپ خود پڑھیں یہ شکرین وہ جے جے ایک میٹ پڑھیں ہازہ ہازہ یہ ایک جے آزہ یہ دو جے اولائکہ یہ سب ہاں آزہ آزہ ہی آزہ ہی یہ آزہ یہ دو جے اولائکہ یہ سب یہ سب ٹھیک ہے اب ایک دفعہ پڑھیں اسی کو آزہ آزہ یہ جے آزہ آزہ یہ دو جے آزہ یہ سب آزہ یہ آزہ آزہ یہ دو آزہ آزہ یہ سب اب آپ نوٹ کریں کہ آزہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے جمع کے لیے اور آزہ مہندس کے لیے بھی آتا ہے یہ دونوں میں سیم آپ نوٹ جو آزہ مذکر کے لیے آزہ یہ مذکر کے لیے ہیں آتان یہ یہ 밀ام اگر دو کے لیے اب جو بہید کا اشارہ ہے دور کے لیے ہے وہ ہے ذالکہ پڑھیں ذالکہ ہاں یہ دائیں آتھ کو پینتالیس ڈگری پہ اوپر لے کر جائیں گے ذالکہ 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 اولائکہ اولائکہ ہاں ذالکہ معنی ہے وہ ایک وہ وہ دور کوئی شئے ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے وہ ایک ذالکہ وہ دو اور اولائکہ وہ سب اور معنی کا اشارہ کریں تل کا تانکہ تانکہ اولائکہ اولائکہ یہ معنی کا اشارہ ہو گیا دور کے لیے اس کا بھی معنی یہ ہے وہ ایک وہ دو وہ سب وہ سب ٹھیک ہے جی جو قریب ہے اس کے لیے یہ لگاتے ہیں یہ ایک وہ قریب ہے اور دور کے لیے وہ لگاتے ہیں وہ ہے اب دوبارہ پڑھیں بحید کا اشارہ پڑھیں ذالکہ 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 جی جی ذالکہ وہ دو سانکہ اولائکہ وہ سب تل کا تل کا وہ ایک تانکہ وہ دو اولائکہ وہ سب وہ سب اس میں بھی نوٹ کریں کہ جو اولائکہ ہے یہ دو دفعہ ہوا ہے یہ مذکر کے لیے بھی ہے محنس کے لیے بھی ہے اور پیچھے جو ہے نا قریب میں ہا اولائے مذکر کے لیے بھی ہے اور محنس کے لیے بھی ہے ٹھیک ہوگئے اب اب اس کا استعمال دیکھیں عربی میں مذکر محنس کے دو مشترک الفاظ ہیں ہا اولائے یہ سب یہ لفظ قرآن کریم میں چھتاریس مرتبہ آیا ہے چھتاریس مرتبہ مذکر کے لیے اور دو مرتبہ محنس کے لیے اور اولائکہ جو ہے وہ یہ لفظ قرآن کریم میں دو سو ایک مرتبہ صرف مذکر کے لیے آیا ہے محنس کے لیے عربی میں آتا ہے قرآنی عربی میں نہیں آتا عام عربی میں تو آتا ہے مذہب قرآنی عربی میں اولائکہ نہیں آیا اب اس کا استعمال دیکھیں یہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ عورت جہنے عبادت کرتی ہے یا کرے گی یہ دو عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی یہ سب عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی تو جیسا سیغہ ہوگا ویسے ہی آپ ساتھ میں اشارہ لائیں گے اب یہاں چھے قریب کے لیے مومنن سے بناتے ہیں یہ ایک مومن ہے ہاں زان مؤمنانے یہ دو مومن ہیں ہاں اولائی مؤمنونہ یہ سب مومن ہیں ہاں زہی مؤمنتن یہ مومنہ ہے ہاں تان مؤمنتان یہ دو مومنات ہیں اور ہاں اولائی مؤمناتن یہ سب مومنات ہیں ذالکہ مسلمن زانے کا مسلمانے اولائی کا مسلمونہ دلکہ مسلمتن تانے کا مسلمتانے اولائی کا اولائی کا جی اولائی کا مسلماتن اور اسی طریقے سے آپ آگے یہ مختلف اس کے ساتھ جانے گردان بنا سکتے ہیں مگر آپ نے واحد کے لیے واحد کا اشارہ لانا ہے تصنیہ کے لیے تصنیہ کا اشارہ لانا ہے اور جمع کے لیے جمع کا اشارہ لانا ہے شوکت صاحب بھی آگے ہیں تو شوکت صاحب یہ ہم نے آج کا جو لیسن پڑا ہے یہ دیمسٹریٹیو پروناؤن ہے اس میں اشارہ ہے تو جیسے انگریزی میں دس اور دیٹ ہوتا ہے دیس انڈ دیٹ تو دیمسٹریٹیو پروناؤن ہے اس کے لیے جو قرآنی عربی کے اندر ہے اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں آپ نے ہم نے کتابا ہم نے ہم کتابا ہم کتابا تو اس کو جو یاد کرنے کا طریقہ ہے وجہ ہے کہ یہ تین اشارے مذکر کے لیے ہیں تین اشارے مونس کے لیے ہیں اشارے کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں آت کو سامنے لائیں گے اور اشارہ کریں گے نیچے کی طرف ہازہ ہازانے ہا اولائے واحد کے لیے ہازہ ایک امولی کے ساتھ ہازانے دو امولیوں کے ساتھ ہا اولائے سب امولیوں کے ساتھ اور مونس کے لیے اشارہ کریں گے ہازہی ہاتانے ہا اولائے اور ہا اولائے مذکر مونس دونوں کے لیے سیم آتا ہے اور اسی طریقے سے جب آپ بہید کا اشارہ ہے دور کے لیے اشارہ ہے جیسے دیٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے زالکہ استعمال کریں گے زالکہ ایک کے لیے زانکہ دو کے لیے اولائکہ سب کے لیے ہے یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ مونس کے لیے ہے تلکہ تانکہ اولائکہ آتھوں کا استعمال کر کے اس کو یاد کر لیں گے لیے کر لیں گے اپنا خالصہ پڑھیے گا قریب کا اشارہ پڑھیے گا آزا آزا آنے آزانے آلائکہ آزہ جی آزہ آنے ہاتھ آنے ہاتھانے اب دور کا پڑھیں زالے کا زالے کا وہ ایک زالے کا وہ دو ہاں جی تل کا تل کا تل کا وہ ایک تل کا وہ دو ہاں جی یہ بحید کا اشارہ ہے اب اس کا استعمال کبھی فعل کے ساتھ ہوگا جیسے یہاں استعمال کیا گیا عازا یعبدو یعبدو کا معنی ہے وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا یہ تو اشارہ کر رہے ہیں اس کا معنی ہوگا یہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا عازانے یعبدانے یہ دو لوگ عبادت کرتے ہیں یہ کریں گے یہ سب لوگ عبادت کرتے ہیں یہ کریں گے اسی طریقے سے جیسا سیغہ ہوگا ویسے ہی پیشے اشارہ آئے گا اگر ہم اس طرح سے گردان بنائیں تو یہ ایسے بنیں گے مؤمنون سے اشارہ کر کے آپ کہیں گے یہ ایک مؤمن ہے یہ دو مؤمن ہیں اور عربی کے اندر یہ جو اس میں اشارہ ہے جب بھی اس کو استعمال کیا جائے گا تو ساتھ میں اشارہ کیا جائے گا ویسے بھی اشارہ کیا جائے گا اموری کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا تب سمجھ جائے گی کہ آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے تو حacağızہ سادکن حازہنے سادکانے آولائے سادکونا حازی سادکتن آتانے سادکاتانے آولائے سادکاتن ذال کا تائے من ذانے کا تائے بانے علائے کا تائے بون تل کا تائے بطن تانے کا تائے متانے علائے کا تائماتون تو یہ صرف مخاطب کے استعمال ہوگی ہے جو چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اشارہ کر کے مطلب ہے انگلی کے اشارے کا ساتھ استعمال ہوگا جب بھی استعمال ہوگا تو اشارہ آپ کریں گے اشارے کے ساتھ استعمال ہوگا یہ ایک مرد قرآن پاک میں اس کا استعمال آرہا ہے یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی تو وہاں پہ جنتی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ان کے متشابق دنیا کی چیزیں دی جائیں گے یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی ہاز آنے کا استعمال آیا ہے ہاز آنے یہ دو فریق جنہوں نے جگہ کیا اپنے رب کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جوش بولا تھا اپنے رب کے اوپر تو اس فرقے سے اس کا مختلف قرآن پاک کے اندر یہ استعمال جو ہے وہ آرہا ہے اور یہ بارہ جو اسماء اشارہ جو آپ نے سیکھے ہیں قرآن پاک کے اندر جو نا ون تھاؤزن سکس ٹائم جو ہے اس کا استعمال آیا ہوا ہے اس میں اشارہ تو شوکت صاحب پڑھئے گا ذرا اس میں اشارہ آپ پڑھئے گا ذرا اس کو قریب کا پڑھے ہاظا اشارہ کے ساتھ پڑھے اس سکرین میں آئی نہیں رہا یہ آگیا ہے ہاظا ہاظانے ہاؤلائے نظر آئی ہے ہاظا ہاظانے ہاؤلائے یہ نبنی ہے اس سکرین آپ پڑھے ہاظا ہاظا ہاظانے ہاؤلائے ہم موندس کا پڑھے ہاظی موندس کا ہے ہاظی بابی بھی ہاظانے ہاؤلائے ہم مذکر کا پڑھے دور کا پڑھے زالکا زالکا زانے کا اولائے کا تل کا تانے کا اولائے کا یہ کس کے لئے ہے مذکر کے لئے ہے دائیں آت سے یہ اشارہ کریں گے یہ مذکر کے لئے ہے اور تل کا تانے کا اولائے کا یہ موندس کے لئے ہے بائیں آت سے اشارہ کریں گے تل کا تانے کا اولائے کا معنی ایک جیسا ہے تل کا تل کا وہ ایک تانے کا وہ دو اولائے کا وہ سب اور اولائے کا مذکر موندس میں دونوں میں سیم ہے یہ بہید کے لئے ہے اور آ اولائے یہ قریب کے لئے ایک بہید کے لئے ہے دور کے لئے ہے یہ بہید کے لیے ہے اور یہ قریب کے لیے ہے اور دونوں میں ڈیفرنس جو کریں گے تو اشارہ کرتے ہوئے اس کا نیچے کی طرف اشارہ کریں گے اوپر کی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ بہید کے لیے ہے اور یہ قریب کے لیے جب آت کے ساتھ اشارہ کریں گے تو اس میں مذکر مہندس ہوتا ہے اور وائد تصنیہ اور جمع ہوتا ہے مذکر مہندس وائد تصنیہ اور جمع تو اشارہ کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں جیسے دس اور دی ایٹ کا استعمال ہے اسی طریقے سے ان کا استعمال ہے یہ قرآن پاک میں تھاؤزن ٹائم جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں چلے کل ہمارے دو لیسن ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری کتاب جو ہے ان اختتام کے طرف جا رہی ہے یہ پہلا لیبل جو ہے اس کے بیس سبق ہیں کل ٹھارمہ سبق ہوگا آگے انیس اور بیس جو ہے نا وہ اعادہ ہوگا پیچھے اور نماز کا ترجمہ ہے اس کے اندر کچھ صورتوں کا ترجمہ ہے وہ اس میں آئے گے چلے کلنگ شہرہ پہ ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ہ اللہ حافظ اللہ حافظ ٹ موسیقی